مائی یوٹیوب فیملی آپ سب کا ویلکم میرے رفت کیچن ویڈ گارڈن پہ تو لسی والا ساک تے مکھن مکہی کی نکلے آئیاں میں اپنی دوستان دے لئے تو فرینڈ شروع کرتے ہیں کہ آج آپ کے لیے بہت مزے کی ریسپی لے کے آئی ہوں کہ لسی والا ساک اور پاکستان کے خطہ پتوار کی بہت مزے کی پاکستان کے خطہ پتوار کی ازاد کشمیر کی بہت مزے کی ریسپی ہے بہت فیمس ٹیش ہے یہ بہت زد اپکا کے کھائی جاتی ہے بہت ٹیسٹی اور مزے دار تو یہ ریسپی دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جھوڑے رہے ہیں میری ویڈیو کو سکپ کی بغیر دیکھیں بہت مزے کی تیسی ریسپی ہے تو یہ بہت محنی سے تیار ہوتی ہے تو بسم اللہ ہمارے رحیم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اگر آپ نے میری پیسلی ویڈیو دیکھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دو گھنٹے لگا کے اپنے گارڈن سے مختلف قسم کے ساگ چونے تھے جس میں میتھی تھی سرسو پالک پرین اونین پارسلے کرینڈر اور باتھو یہ سب ساگ کر کے میں بنا رہی ہوں لسی والا ساگ لسی والا ساگ سیرو پالک کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے اور اس میں سوئی بھی ہے لیکن زیادہ تار اس طرح مکس کر کے بنایا جاتا ہے جو ریسپی ہے نا وہ اس طرح مکس ساگ کیا اوریجنل اس کو میں نے دو کر کٹ لیا ہے تو اب میں اس کو اکڑائی میں ڈال رہی ہوں تو اکڑائی میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے دو پیالے پانی بھر کے ڈالنا ہے تاکہ ساگ ہے پیاز ہے سارا کچھ اس میں جو کچھ میں نے ڈالا ہوا ہے وہ اچھے طریقے سے کل جائے اس میں پارسلے بھی ہے گرین کرینڈر باتھو چیچیاں پتہ نہیں کیا کیا سارا ساگ میں نے مکس کر کے ڈالا ہے سوئے بغیرہ سارا اسے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور یہ ایک اوریجنل ریسپی ہے بلکل اس طریقے سے بنایا جاتی ہے یہ آزاد کشمیر میں اور خیطہ پٹھوار میں ٹی امی اسی طریقے سے بنایا کرتی تھی میں نے ان سے سکھا ہے تو اس میں میں نے پہنی آٹ کر کے کور کر کے رکھ دیا ہے بلکل لو فلیم پہ اور دس چوبے میں نے اس میں آٹ کیا ہے لیسن کے تو یہ دیکھیں ادھر میں لسی تیار کر رہی ہوں میں نے ایک کلو یوگرٹ لیا ہے کٹے والا ٹبے والا ہی یوگرٹ ہے جہاں پہ لسی نے مل دی مجھے تو میں نے یوگرٹ لیا اور اس میں میں نے چار پانچ نوبل سپونٹ میں نے اس میں پیسن ایڈ کیا پیسن ضرور ایڈ کرنا ہے اور ان کے لمز ختم کر کے میں نے ایک اچھی لسی تیار کر لیا ساگ کے لیے تو اس کے بعد یہ دیکھیں فرینڈز جن لوگوں نے میری چینل کو لائک سبسکراب اور شیئر کیا ان کا بہت بہت شکریہ ان کے محبت کا فلوس کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے لائک سبسکراب اور شیئر نہیں کیا وہ پریز لائک سبسکراب اور شیئر کرتے ہیں اور بیل کا آئیکن ضرور دکھائیں تاکہ میرے نئی نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مجھے ساگ جو ہے گل چکا ہے اس کو گلنے میں تقریباً اس منٹ لگے ہیں تو اس کو ہم ایسے میش کر لیتے ہیں طرح سا میش ہونا چاہیے بلکل جگ میں ڈال کے اس کو آپ نے میش نہیں کرنا اس کو یا تو آپ چمچے سے بھی میش کر سکتے ہیں تو اس میں ہم میش کرنے کے بعد اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں لسی خورتا ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا یہ جو مستڈ کے بیچ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس باجرہ ہے تو باجرہ آپ ڈال لیں اس سے بھی ضائق بہت اچھا ہاتا ہے اگر پاس باجرہ نہیں تھا میں نے مستڈ کے بیچ ڈالیں ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کی ہے ایک ٹیبل سپون چلی فڈکس ایک ٹیبل سپون میں ایٹ کی ہے چلی پوٹر اور آدھی ٹیبل سپون ہالدھی ایٹ کی ہے اور ایک ٹیبل سپون نمک یہ ساری چیزیں ڈال کے میں ان کو مکس کر لوں گی ان کے لنپس نہ رہیں لنپس کو بھی ختم کر دینا ہے آپ نے لسی میں مکس کر دینا ہے اور اس کو میں آپ پکاؤں گی بلکل لو آنچ پہ یہ رسپی تقیباً دو تین گھنٹے میں بن کے تیار ہوتی ہے تو لسی اتنے کھٹی نہیں تھی تو میں نے اس میں اٹمارٹر کا پیسٹ اٹ کیا ہے اگر آپ کی لسی کھٹی ہے تو یہ اٹمارٹر کا پیسٹ آپ مت ایڈ کریں یہ اپشنل ہے یہ ساکھ کھٹا ہوتا ہے اس لیے اس میں کھٹی لسی ڈالی جاتی ہے اس میں میں نے گرین چلی بھی ایڈ کر دیا اور ساتھ میں نے ادرک بھی ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپونڈ اور اس کو میں نے بہت لو آنچ پہ پکا دی اس ساکھ کو پکنے میں دو گھنٹے ہی لگ جائیں گے تو ادھر میں نے لیا ہے ساتھ ہے یہ دیکھیں تقیباً دو گھنٹے کے بعد اس میں میں نے یہ پکنے والا ہے ساکھ تو اس میں میں نے ایک ٹیبل سپونڈ گرم حسالہ ایڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ جو میں نے لیا ہے ادھر مکیئی کا آٹا اور اس میں دو روٹی کا آٹا لیا ہے مکیئی کا تو اس میں میں نے ایک مٹھی گندم کا آٹا ایڈ کیا ہے گندم کا آٹا ایڈ کرنے سے روٹی ٹوٹتی نہیں ہے کیونکہ مکیئی کا آٹا خودرا سا ہوتا ہے نا دانے داب تو اس کو بہت زیادہ مل مل کے گنا جاتا ہے اس کے کندے کا طریقہ بھی لگا گیا تو فرینڈ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں یہ آپ کا محبت اور خلوص ہوگا میرے لیے جن لوگوں نے لائک سبسکرائب اور شیئر کیا ان کا بہت بہت شکریہ ان کے محبت اور خلوص کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لائک سبسکرائب تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ میں نے اس کو تقریباً نے 20-30 من میں نے اس کو مل مل کے آٹے کو گونتا ہے تو آپ اس کے میں روٹی بنانے لگیں روٹی بنانے کے لیے نائی خشکہ یوز کیا جاتا ہے نائی بھیلن یوز کیا جاتا ہے آتھوں کو آئل بھی نہیں لگایا جاتا ہے پانی لگایا جاتا ہے آتھوں کو پانی لگا کے اس طریقے سے میں آپ اس کو پکاؤں گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ روٹی میں نے تقریباً 11 سال کی اج میں پکانا شروع کر دی تھی میں چھوٹی تھی تو میری ہمیں پکیا کرتی تھی تو اس وقت میں سوچتی تھی کہ میں اس کو کب پکانا سیکھوں گی تو میں نے بہت جلدی ٹھیک لی تھی یہ والی روٹی بھی اور ساگ بنانا بھی تو یہ دیکھیں روٹی ہم اس طریقے سکھائیں گے جیسے یہ تھوڑی سے اس کے کنارے ہوتے ہیں نہ کریک ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو ایسے کر لیتی ہوں تاکہ یہ روٹی گول اور ٹوٹے نہ اچھی سی گول روٹی بنیں تو یہ دیکھیں یہ روٹی اس طریقے سے میں نے تقریبا بنا لیا اور توہے پہ میں نے دیسی گی ڈال دیا ہے آپ اس پہ آئل اور مکھن بھی اجوز کر سکتے ہیں تو آپ اس میں روٹی میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں ہاتھے میں جب آٹا گون دے تو میں نے آپ کو اپتہ نہ بھول گی تھوڑا سا نمک میں نے ایڈ کی ہے آپ اپنے مرزی کے نمک ڈال سکتے ہیں دس منٹ میں نے روٹی کو بلکل لو آنچ پہ سکھا ہے ایک طرف سے دو دس منٹ کے بعد دیکھیں کتنا اچھا سا پیارا سکھا ہے روٹی کا جلی بھی نہیں ہے تو میں نے اس کو دوسری طرف سے پلٹ دیا دس منٹ میں اس کو دوسری طرف سے بھی بکھاؤں گی 20 منٹ میں یہ روٹی پک کے تیار ہوتی ہے بالکل لو آنچ تو ادھر ساکھ بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس کو اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ کو پاس کھڑا ہونا پڑتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز چلے نہ نیچے کڑائی میں نہ لگے ساکھ اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں چمچا ادھر بھی چلا رہی ہوں ساتھ ساتھ ہیدھر روٹی بنا کے رکھ رہی ہوں تو یہ تھوڑا پھرتی والا کام ہوتا ہے فرینڈز میں نے ویڈیو کو اس لیے سکپ کم کیا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے یہ ریسپی سیکھ جائیں یہ بہت یونیک ریسپی ہے پاکستان کی فیمس ہے انڈیا میں بھی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے یہ ریسپی بنائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے بنتی بہت ٹیسٹی اور مزے کی ہے یہ دیکھیں 20 منٹ میں روٹی بن کے تیار ہوئی ہے اب دوسری روٹی جو میں نے آدھی بنا کے رکھی تھی اس کو بھی میں اس طریقے سے بنا لیتی ہوں اس کو ہم دوے پر ڈال لیتے ہیں اسی طرح گیٹ ڈال لیا یہ دیکھیں اس طرح آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھ سوچیں جس طرح پہ آپ روٹی ڈال رہے ہیں اگر آپ اوپر سے اس کو پریس کر رہے ہیں تو کم مز کم بہت طوال ایسا ہو کہ روٹی اس کے نیچے نہ لگے تو یہ دیکھیں میں نے دوسری روٹی بھی ڈال دی ہے یہ ترمیان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کانٹے سے سراک کیوں کرتی ہوں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ روٹی پھولے نہ اندر سے کچھی نہ لیں تو یہ دیکھیں ساک بن کے تھیار ہو چکا ہے ادھر روٹی میں نے دوسری چھولے پر شیفٹ کر دی ہے ادھر میں نے دو تین ٹیبل سپون میں نے گھیڈ ڈال لیا ہے دیسی اور اس میں میں نے پہلے ایڈ کیا تھا تھوڑا سا زیرہ اور مسترڈ کے بیچ اور ریڈ چلی اور کری پتہ اور پیاز اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے اور اس کا میں نے تڑکا لگا لیا تڑکا لگانے کے بعد ایک دو منٹ میں نے ڈک کے رکھا ہے اس کو تڑکا ہے جو تڑکا ہے اس میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں فرینٹ فائنلی ساک لسی والا بن کے تیار ہو چکا ہے تقریباً اس ساری رسپی کو بنانے میں مجھے تین ٹھنٹیں لگے ہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ سوچیں کہ آپ جات پارٹ بنا لیں گے تو وہ اتنے مزے کی رسپی نہیں بنتی یہ دیکھیں ساک بھی چھترکے سے گھلا ہوا ہے کھڑا کھڑا بھی نظر آ رہا ہے اور موٹے ڈنڈل اس میں نظر نہیں آ رہے ہیں تو دیکھیں یہ بھی علاق نظر آ رہا ہے تو لسی پھٹی بھی نہیں ہے لسی میں بے سن ضرور ڈالیں نہیں تو لسی پھٹ جائے گی پکاتے ہو تو میرے اس بینٹ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے تو میں نے جلدی ہی جلدی ہی وہ پہلی بھاری روٹی ٹھنڈی ہوگی تو گرم طوے میں نے وہ رکھ دی ہے ادھر میں نے دوسری روٹی رکھی ہے یہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے یہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے بہت خوبصور ہے ٹیسٹی بہت اچھی خوشبوہ آ رہی ہے لسی والا ساکھ جب آپ مکس لسی والا ساکھ بکھاتے ہو تو گھر میں بہت اچھی خوشبوہ آ رہی ہوتی ہے یہی خوشبو آپ کے بھوک کو بڑھا دیتی ہے تو فرنٹس اس طرح آپ بھی میرے طریقے سے لسی والا ساکھ اور مکہ کی روٹی بنائیں اس کے اوپر مکہ کی روٹی کے اوپر اور لسی میں اس میں ساکھ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں مکھن بھی میں نے چونکہ دیسی کی ایڈ کی ہے تو اس لئے مکھن ایڈ نہیں کر رہی ہے تو یہ دیکھیں بہت مزے کی ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے آپ بھی اس طریقے سے ریسپی بنائیں اور مجھے بتائیں کس کس نے میرے ریسپی کو فالو کیا کیسی بنی اور مجھے آپ کے لیے اور کیا بنانا ہے اور میرے چینل کو لائک سبسکراب اور شیئر کرنا مت بولیں اس کے ساتھ بہت سارے دعاوں کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسپی میں جانا نہیں اب نہ کہنا کہ لسی والا ساگھ اور مکہ کی روٹیپ کانا نہیں آتی سمجھے آپ